پلاسی کی لڑائی میں جتنے لوگ میدان میں لڑ رہے تھے اس سے زیادہ لوگ میدان کے باہر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے لڑائی کا پرینام سننے کی پرتیقشاہ کر رہے تھے دیش کے بھاگی پہ لڑے ہونے جا رہا تھا مگر اس لڑے میں سارا دیش شامل نہیں تھا ویدیش منتری گناتے میں افغانستان گیا تھا آپ کو سن کر تاجب ہو گیا افغانستان کے اپنے میز بانوں سے میں نے کہا میں گزنی جانا چاہتا ہوں گزنی پہلے میری بات ان کی سمجھیں پہ نہیں آئی کہنے لگے گزنی تو کوئی ٹورسٹی سپارٹ نہیں ہے گزنی میں کوئی فائر سٹار ہوتل نہیں ہے گزنی میں آپ جا کر کیا کریں گے گزنی میں آپ جا کر کیا دیکھیں گے میں انہیں پوری بات نہیں بتا سکتا میرے ہردے میں کہیں گزنی کاٹے کی طرح سے چوبھ رہا ہے جب سے میں نے گزنی سے آئے ایک لٹیرے کی کتھا پڑھی ہے اور کشورہ وستہ میں پڑھی ہے میں دیکھنا چاہتا تھا وہ گزنی کیسا ہے آپ کو سن کر تاجب ہوگا محمود گزنی کا افغانستان کے اتحاس میں کوئی سٹار نہیں ہے گزنی چھوٹی سی جگہ ہے چھوٹا سا گاؤں ہیں کل پنا کر یہ سیکڑوں سال پہلے بات دھوڑ اڑتی تھی چھوپڑیا تھی مگر ایک لٹیرہ لٹیروں کو اکھٹا کرتا ہوا سونے کی چڑیا کو لوٹنے کے لیے چلا آیا آپس کی پھوٹ سے جو راجہ ہے وہ لڑے گا جو شطری ہے وہ لڑے گا ہم نے سماج کے بہت بڑے ورکوں اور لڑنے کے ادھکار سے بنچت کر دیا ہم نے انہیں ہتھیار نہیں اٹھانے دیا مارشل نون مارشل کی آدھار پر ہم نے سماج کو باٹ دیا وہ لٹیرہ سومنات کے مندر تک چلا گیا پجاری دیکھتے رہے مندر کی پوجا تھکتوں کو کرنا پڑتی ہے مندر تو ایک پھرےڑا کا کیندر ہے میں دشپانڈے جی کی طرح سے ناستک نہیں ہوں مگر ان کی ناستکتہ میں بھی جو آستکتہ ہے میں اس کا آدھر کرتا ہوں اس کا سممان کرتا ہوں وہ جساعت میں وشواس سے ناستک ہونے کی بات کہتے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ سچ مچ میں ناستک نہیں ہے جس کی آستکتہ ہے جس کا وشواس ہے وہ ناستک کیسے ہو سکتا ہے وشواس کس میں ہیں یہ بڑی بات نہیں ہے وشواس ہے یا نہیں ہم نے سماج کے بہت سے بڑے برکو وشواس ہین بنا دیا لوگوں نے ہتیار نہیں اٹھا وید پڑھنے کے دروازیں بند کرتے ہیں اس لئے ہمارے ہیں اس لئے ہم پادا گانت ہوئے ہیں افغانستان میں میں نے ایک بات اور دیکھی مجھے جس ہوتل میں چھرائے گیا اس کا نام تک کنشک افغانستان ایک مسلم دیش ہے مجھے بڑا تاجب ہوا میں نے کہا کنشک یہاں کہاں سے آئے تو میرے ساتھ افغانستان کے بدیش منتری تھے میں نے کہا کنشک آپ کا کون لگتا ہے کنشک سے آپ کا کیا سمبند ہے کہنے لگے کنشک ہمارا پور وجہ ہے کنشک ہمارا پرخہ ہے افغانستان کے لوگوں نے اپاسنا پدھتی بدلی ہے سہوشکرتی نہیں بدلی ہے آج کے بھارت کے پریویش میں یہ سننے کے بعد تھوڑا بیچتر لگتا ہے ہمارے یہاں تو دھرمان طرن کے ساتھ راکھٹان طرن ہوتا ہے ایسا درشد دکھائی دیتا ہے پڑوسی دیشوں میں ایسا نہیں ہوا ہے اب رام جنب بھومی کا معاملہ چل رہا ہے ایک ویدیشی آئے کہنے لگے یہ رام جنب بھومی کا کیا جھگڑا ہے ہم نے کہا اس پر بیواد ہو رہا ہے کہ رام شری رام کہاں پیدا ہوئے تھے اور جہاں پیدا ہوئے تھے وہ اس تھان ان کے مندر کے لیے پھرکت کیا جائے یا نہ کیا جائے وہ انڈونیشیا سے آئی تھے وہ مسلمان ہیں کہنے لگے ہم تو سمجھتے تھے کہ رام کے لیے سارے بھارت میں آدھر ہوگا سمبان ہوگا ہم نے کہا یہ آپ نے کیسے سمجھا کہنے لگے آپ تو انڈونیشیا آ چکے ہیں انڈونیشیا میں بہت سے لوگوں نے اسلام سویکار کر لیا مگر شری رام کو وسمرت نہیں کیا شری رام کو بھلایا نہیں انڈونیشیا کے بالی دویت میں ایک مہینے رامائن کی لیلہ ہوتی ہے میں اس سماروں میں جا چکا ہوں اس سمائے بھی ویدیش منتری میرے پاس بیٹھے تھے میں نے کہا یہ رامائن یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا ایکسلنسی یہ مچ پر کیا ہو رہا ہے کہنے لگے ایکسلنسی آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم نے کہا مجھے تو پتا ہے مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہنے لگے یہ یہ رامائن ہے یہ رام ہے یہ لکشمن ہے یہ ستیتا ہے ہم نے کہا اس سے آپ کو کیا سبمند ہے ہے آپ کو مسئلنسی